امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات سات دہائیوں پر محیط ہیں اس ستر سالہ اتحاد کی سب سے اہم بات سیکیورٹی کی فراہمی رہی ہے تاہم اسرسے میں دونوں ممالک کے روابط میں اتار چڑھا ہو آیا سعودی عرب نے اپنی پہلی تیل مراند کے حوالے سے معاہدہ 1933 میں امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کے ساتھ کیا پانچ سال بعد سعودی عرب کے مشرقی علاقے دمام سے تیل کے زہائر برامد ہوئے 1944 میں آربین امریکہ آئل کمپنی قائم کی گئی جو 1952 تک نیو جوگ میں واقع رہی سعودی حکومت نے 1980 میں اس کمپنی کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا امریکہ اور سعودی عرب کے سٹریٹیجیک روابط مارڈرن سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے سے ہیں جب وہ امریکی صدر فینکلن روز وارڈ سے 1945 میں امریکی بحری جہاز یو ایس ایس کیسٹری پر ملے سویس کینال میں ہونے والی اس ملاقات میں دو اہم عمر پر بات ہوئی ایت فلسطین میں یہودی ملکہ قیام اور دوسرے سعودی امریکی معاہدہ جس کے تحت امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی فراہم کرے گا اور بدلے میں سعودی تیل تک امریکہ کو رسائی بھی جائے گی 1973 کی اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ میں اچ اوپیک نے ان ملکوں کو تیل فراہم کرنے پر پابندی آئیت کر دی جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ان ممالک نے امریکہ بھی شامل تھا اس پابندی نے امریکہ اور عالمی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا 1989 میں سویت یوین افغانستان میں داخل ہوا جس کا مقابلہ کرنے کے لئے مجاہدین کی فوج تیار کی گئی اس فوج کی تیاری میں سعودی عرب اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اس فوج میں ہزاروں سنی جنگجو شریک ہوئے بشامول اسامہ بن لادن جو بعد میں القائدہ کے سربراہ بھی تھے 1991 میں عراق کے صدر صدام حسین نے کوئت پر حملہ کیا تو کوئت سے عراقی فوج کو نکالنے کے لئے امریکہ نے سعودی عرب فوج پیج دی چند سخت موقف رکھنے والی سعودی مذہبی شخصیات نے سعودی عرب میں امریکی فوج کی تائیناتی کی مضمت کی امریکی فوج کا سعودی عرب سے انخلاہ 2003 میں ہوا جب عراقی صدر صدام حسین کا تختہ اُلٹ دیا گیا امریکہ اور سعودی عرب کے ترمیان انہزداد دشتگردی کے حوالے سے روابط مزید مضبوط ہوئے اور سٹوک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ کے مطابق سعودی عرب امریکہ سے سب سے زیادہ اصلاح خریدنے والا ملک بن گیا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر حملے کے بعد خراب ہوئے جن میں 3000 افراد ہلاک ہوئے جن میں 19 ہائی جے کرو نے جہاز ہائی جے کیے ان میں 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا 2003 میں سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے عراقی صدر صدام حسین کو ہٹانے کے فیصلے کی مخالفت کی اسی لئے سعودی عرب امریکی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا سعودی عرب کا کہنا تھا کہ سعودی صدام حسین کو ہٹائے جانے سے عراق فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا 2015 میں امریکی صدر براق اوبامہ کی جانب سے ایران کے ساتھ جہوری معاہدہ کرنے پر سعودی عرب کو احساس ہوا کہ اس کو دھتکارہ گیا ہے سعودی عرب نے دیگر تیل سے مالا مال سنی عرب ملکوں کے ساتھ مل کر جاریحانہ خارجہ پالیسی اپنائی اس پالیسی نتیجے میں اس نے بہرین میں جمہورت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو کچلنے کے لئے فوج بیجی مصر میں عبدالفتح المسینی کی جانب سے حکومت الٹنے کی حمایت کی اور یمن میں جاریحانہ جنگ میں اپنی فوج کو اتارا موسیقی موسیقی